سورہ بکرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالی نے میاں بیوی کے رشتے کو جس عمدہ آلہ اور جامع انداز میں تعبیر فرمایا کوئی انسانی ذہن اس جیسے جامع انداز میں اس رشتے کا مقدس تصور پیش نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے فرمایا ہن نا لباس اللہ کم و ان تم لباس اللہ ہن نا عورتیں اپنے شہروں کے لیے اور شہر اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں لباس سے جسم کے وہ حصے چھپائے جاتے ہیں جن کو دوسروں کے سامنے آیا کرنا شرم و حیاء کے خلاف ہے یوں ہی میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں یعنی وہ ایک دوسرے کے معاملات کو جو راز کے ہیں دوسروں کے سامنے منکشف نہیں کر سکتے لباس سے شخص کی زینت ہوتی ہے گویا اصل زینت اس کی زندگی میں ہے جس کو اس مقدس رشتے میں داخل ہونا نصیب ہوا جو اس رشتے سے محروم ہیں وہ ہزارہ پروڈیکٹس زیب و زینت کی یوز کر لے اصل جو حسن و جمال زندگی ہے اس سے وہ محروم ہے لباس وہ زینت ہوتا ہے جو قد کے مطابق ہو جو قد سے بڑا ہے یا قد سے چھوٹا ہے یا بہت کھلا ہے یا بہت دنگ ہے وہ زیب و زینت نہیں ہوتا وہ بد نمہ ہوتا ہے یوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے یہ تب لباس زیب و زینت اور جمال بنے گا جب دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کی سوچ اور خیال اور فیلنس کو محسوس کر کے اس کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کریں تب یہ زندگی جمال اور حسن اور زینت رہے گی وگرنہ یہ بد نمہ داغ میں تبدیل ہو سکتی ہے لباس موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے کرمیوں میں گرمی سے سردیوں میں سردی سے یوں ہی میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس ہے شہر اگر گرمی یعنی غصے میں ہے تو بیوی لباس ہے وہ اس گرمی کو معتدل رویے اور پرداش کے ساتھ تھنڈک میں بدل دے گی اور اگر بیوی غصے اور جلال میں ہے تو شہر اپنے معتدل رویے اور حسن سلوک اور پرداش کے ساتھ اس کو تھنڈک میں تبدیل کر دے گا یہ پڑا مقدس رشتہ ہے اگر کوئی اس آیت کے تناظر میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس بن کر زندگی گزارے تو اتنی دل فریب اور دل کش امدہ زندگی گزرے گی جس کے بیان کے لیے موڈرن کلچر کے پاس کوئی تصور بھی نہیں ہے جو قرآن نے تصور پیش کر دیا ہے جب ایک دوسرے کا لباس بن جائے تو پھر حال کچھ اس طرح ہوگا جو سیدنا علی مرتضی شہر خدا کا تھا سیدہ فاطمہ زہرہ کے وسال کے بعد بھی انہیں کبھی بھول نہ سکے فرماتے فاطمہ جنت کا ایسا خوشبودار پھول تھی کہ جن کی خوشبود سے آج بھی میرے دل و دماغ معتدر ہیں ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کی یاد میں مولا علی کی آنکھ سے آنسو کرے تو مولا علی نے اس وقت ایک شیر کہا اِنَّ اِفْتِقَادِ فَاطِمًا بَعْدَ اَحْمَدْ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلٌ روتے روتے سیدہ فاطمہ کی یاد میں کہنے لگے پہلے رسول اللہ تشریف لے گئے اے فاطمہ آپ بھی چلی گئیں یہ دنیا ہے یہ ایسی جس میں پیار کرنے والے ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے اس دنیا میں موت ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے یہ کہہ کر مولا علی دیر تک روتے رہے سیدہ فاطمہ کی یاد میں اور سیدہ فاطمہ کیسے لباس بلی مولا علی کا اللہ مہ اقبال نے اس کی خوب تعبیر کی فرمانے لگے کہ نوری و ہم آتشی فرما برش گم رضائش در رضائش شہرش کہ جنات اور ملائکہ سیدہ فاطمہ کی فرما برداری میں آپ کی رضا کے لیے خدمت میں رہتے ہیں کہ سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں اور سیدہ پاک خود مولا علی کی رضا کی تلاش میں رہ دی کہ مولا علی مجھ سے راضی رہیں خوش رہیں میں وہ کام کروں جس سے میرے شہر راضی رہیں تو سیدہ پاک کا سیدہ علی مرتضی کے حوالے سے یہ جذبات تھے کاش آج اگر ہماری بیٹیاں اور ہمارے بھائی جو میاں بیوی کے مقدس رشتے میں بند دے ہیں وہ اگر قرآنی تصور کو سمجھ کر ایک دوسرے کا لباس بنیں اور اس لباس کی عملی شکل دیکھنی ہو تو رسول اللہ کا اپنے ازواج سے ازواج متحرات کا رسول اللہ سے اور خصوصاً مولا علی اور سیدہ پاک کے مقدس رشتے کو دیکھیں اس کو پڑھیں اکبال نے اسی لئے کہا تھا کہ مادرہ رہ اسوائے کامل بہتور ایک میں درخواست یہ بھی کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اپال نے آج سے پہلے کر دی تھی وہ کہتے ہیں بطولِ باشو پنہاشو عزی عصر اے دورِ حاضر کے بیٹی تو بطول بن جا اور اپنے آپ کو موڈرن کلچر کی نگاہوں سے چھپا لے میری مراد سمجھ گئی ہوں گی میری بہنیں یہ ٹک ٹاک بہت بڑی آفت ہے اپنے حیاء کی حفاظت کریں بہت چاہت ہے